کہ آکے کہنے لگے یا زخرا علی کی ڈر ہے حضور اے ماجر ہے گھر دی اندر کوئی چیز نہیں پکائی آنے میں ہونے کی سکھلے ادھار لے کے راشن لے کے انہوں پکان باستے یا میرے پاپا علی انتظام و انسلام کرنگیر حضور پاک نے سات دینار دیتے فرمایا زخرا علی ہونے ہی واپس ہونے گے اونے نوے سات دینار دی آجے کہ آکھیا جیدہ راشن لے کے آؤ کائناتی اللہ کو حضور دینار دے کے چلے گے تھوڑا جا ٹائم گزریا مولا علی مرتزہ شیرِ خدا تاج دارِ حل تا عصد اللہ عصد اللہ حضرت مولا علی پاک شریف لے کائناتی مسلمانوں حضرت علی انتے پاک زہرہ آج سبر کرو جیسے شخص رو میں ملنا چاہنا ساں ادھار لینا چاہنا ساں اوہ نہیں مل سکیا جنابی حضرت زہرہ پاک نے اوہ سات دینار دیتے اے میرے شوہر میرے سرکاج اے میرے آقا حضور تشریف لے آئے سن حضور نے سات دینار دیتے نہیں ادھار راشن لے کے آؤ تے میں پکانیا تے رل کے کھانیا جنابی حضرت حسنین کریمینو مولا علی پاک نے نال لیا نال لے کے حضرات پزار چلے گئے پزار جا کے سات دینار دا راشن خریدن واسطہ خلولے اے لوکاں جدو اہن پزار دے ترمیان پہنچے اگے کے سائلے آواز دے کے کہہ رئے ہے کوئی اللہ دا بندہ جڑا میں مسکین دی حالت ریم کرے میں مسکینہ ضرورت مندہ ہے کوئی اللہ دا بندہ جڑا جی میری ضرورت نو پوری کر دے ہوئی حضرت علی پاک نے ایک دفعہ سات دینار ویکھے ایک دفعہ پاک حسن ویکھیا اے وی پکھائے ایک دفعہ پتر حسین ویل ویکھیا پھر خیال آیا لندہ نال البھرہ حتیٰ تنفیقو نمہ تنفیقو ہرگز تجھیو نی دیر تک خامیہ بھی حاصل نہیں کر سکتے جنی دیر تک امدہ مال اللہ دی راتیں قربان نہیں کر دے اے لوکو حضرت علی نے سات دینار منگن والے سائل نو دے دیتے تو دیکھیں اندرے چلو شہزادیوں خون کر چلیے ایک نے نشکوا نہیں کیتا اے پاپا رات دا کھانا نہیں کھا دا صبح دا کھانا نہیں کھا دا اے پاپا اے دینار دے نانا جانے دی تیسن کہ تُسی اے وی ہی مسکین دے کے جا رہی ہو اے شکوے کرنا لے ہین ہی نہیں اے تے نواز نواز کے رازیوں دینے اللہ دی راتیں خرج کر کے رازیوں دینے اے سواز دیسی آلِ محمدی غلامی کر کیا نیا عظمتِ آہا لے نبی بھول نہ جانا لوگو سارے کہلو عظمتِ آہا لے نبی بھول نہ جانا لوگو آکھو سارے عظمتِ آہا لے نبی بھول نہ جانا لوگو دیکھنا غیر کی باتوں میں نیا نا لوگو عظمتِ آہا لے نبی آلِ نبی ہاں عظمتِ آہا لے نبی بھول نہ جانا لوگو دیکھنا غیر کی باتوں میں نیا نا لوگو ادرا았 توجہ دیا جائے ایمپَ تو نا ایمپا تو نا ادرا توجہ دیا جائے بڑی میربانی کائنات دے مسلمانوں اگرہ تلی پاک دے چند قدم چلے پتر نالیں لالہ دی جوڑی ہے آکھو سبحان اللہ نبی دا گرانہ ہے ہی بڑی عشان نال نبی دا گرانہ ہے ہی بڑی عزت عظمت والا میں نو کوئی سید زیادہ لب جائے میں او دی عزت اخترام قدر اس نگانہ آل نبی اولاد علی تو انہوں داڑی منیامی کو سید زیادہ لب جائے او دی اخترام کرو قدر کرو حیاء کرو منو تے سارے بندے جان دینے تھے ایک وڑے قریب سی چوی جی ڈی حضرت قبلہ پیر سید زاکر حسین شاہ صاحب میں انہوں دی کنی عزت کنی اخترام کنی قدر بلکہ میں کئی دفعہ اپنی پاگلا کہ انہوں دے پیراج رکھی تو انہوں نے آپ چکے میرے سر سے پوائی او بھی میرے بڑی محبت کر دے سمتا تے ہونے سید دلبر حسین شاہ صاحب نے اے بھی بڑا درویش آدمی ہے سید زیادہ کوئی بھی لب جائے او دی اخترام سنیت نہ کرو تو آلِ نبی تے اولادِ علیِ بڑا عظیم گرانے تے جنہ دے تذکرے میں کر ریاں او دے پاگ نے تیب نے تاخر نے اللہ ی اللہ نبی کا گرانا یہ گرانا وراء الوراء ہے اللہ ی اللہ نبی کا گرانا یہ گرانا وراء الوراء ہے اس میں غصنین ہے سید ید آفا تیمہ اس میں غصنین ہے سید ید آفا تیمہ اس میں مولا علی مردزہ ہے اللہ ی اللہ نبی کا گرانا یہ گرانا وراء الوراء ہے حضرات توجہ ہوئے حضرت علی پاک اس ساتھ دینار دے کے چند قدم اکے گئے ساڑھے کل کو منگنا لاجے نا تو اڈی گال نہیں کرتا تجھے نراض نہ ہو جائے میں بطور نشانت آنے کے دلیل سمجھانے لگا اپنی گال کر لی نا تجھے کیلئے نراض نہ ہو جاؤ دس سرف یہ بھی دینے ہوں تجھے سردے والا تو لائے کے پیرانے نوما تک وینے ہیں ٹھیک اجی تو بندہ اینج کرے نا تو اڈی اگے او دوے سمجھا کرو کہ اللہ نے منوے شانت آکی تھی منو اللہ نے اینج کرنالا نہیں بنایا منو اللہ نے اینج کرنالا بنا چلے آئے او دو فرو دے تھے کوئی دو چار روپیے دس روپیے دے کے اللہ دی رحمت دے متلاشی بن جایا کرو تے وحلو مولا علی بارہ ہزار دینار تقسیم کر کے آئے کارواستے ایک بھی نہیں لیاں دا تے جڑے کارنبی پاک دے گئے سن او بھی راج دے آئے نے اللہ دی رات ہے مسکین نو دے آئے نے حضرت علی بارہ کو دینار ست دے گے چند قدم چلے اگے کے جنہ آیا اونٹھنی دی مہار پھڑی ہوئی ہے اونٹھنی دی مہار پھڑی ہے تیاندہ یا یلی اے اونٹھنی خریدنی دے حضرت علی آنڈے نے میرے کل دین جو کہ پیسے کوئی نہیں وہ کو کی آنڈہ یا یلی اج ادھار کر لو اج ادھار کر لو لے جاؤ ادھار کر لو حضرت علی فرما دینے چلو ٹھیک ہے میدہ سو دینار ادھار دیاں گا اونٹھنی دی مہار اونٹھنی دی مہار جنابی علی نے تھما لی تھی جنابی علی نے مولا حسن حسین پاک رو پھڑائے دی تھی اللہ اکبر قبیرہ چند قدم اکے گئے اگے کے جنہ آنڈہ یا یلی اونٹھنی بیچنی ہے فرمایا ہاں بیچنی ہے انہیں اکھیا ہاں میں خریداراں دو سو دینار دیاں گا حضرت علی انہ نے منو کبولے دو سو دینار لیا دے انہیں دیتا دو سو دینار حضرت علی پاک نے لیا دے فرمایا لیاو بچو اونٹھنی دی مہار پھڑی دو انو پھڑا دی تھی دو سو دینار لے کے نا تو حضرت علی پاک انہیں بچیا نو چلو لالو شجا دیو ہونو بندہ لبیئے جنہیں سانوں ادھار دیتی سی او دا سو دینار واپس کریے اججئی تے ہونے 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 ہی کریے حضرت علی پاک دھوما پتران نال لے کے ادھر آرے نے اس مقام تے او بندہ نہیں کھلوتا او تھے حضور پاک کھڑے نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے پیار علی بزار وچکی کر رہے ہو حضور میں کونٹنی خریدی سی سو دینار دی ادھار دی او میں تو سو دینار دی فروخت کی تی ہے تے جڑے بندے نے منو دیتی سی او دا سو دینار دینا یہاں حضور اگو مسکران لگ پی حضور فرما دے رہے پھر جنابی علی کہیں دے لے اے بندہ منو ملنی ریا حضور مسکرائی جا رہے ہیں حضور نے فرمایا علی اے پتائی اونٹنی بیچے نالا کون سی دے خریدن نالا کون سی حضور میں نہیں جان گا فرمایا علی مدینہ دے یتیمہ نو راضی کیتا ہی مدینہ دے غریبہ نو راضی کیتا ہی اپنا باہگ بھیج کے ہے مکہ دے مسافر نو راضی کیتا ہی کہ مدینہ دے بیوہ عورتہ نو نوازی آئی یتیمہ غریبہ نو خیال کیتا ہی یہ جڑے میں ساتھ دینار دیکھی آیا سا او بھی تولی آکے ایک مسکین نو دے چھڑے نے اللہ دی رات سخامت کری جا رہی ہے اللہ نو تیرا عمل پڑا پسام بایا اے میری علی تیرے تی اللہ بھی راضی ہے اللہ دے رسول بھی راضی ہے اے میری علی سن لے او اوٹھنی وے جن والا جبریل سی تیرے کو لوگ خریدن والا میں کائیل سی او سلنگردہ پیس یہاں دا انتظام کرن والا تے کلن والا رب جلیل سی رب جلیل سی او پاک پروردگار سی اے تُسا علماء کو لو سنیا ہونے کئی دفعہ میرے نہ لو سارے علماء بہتر بیان کر دینے اچھا بیان کر دینے دنیا تے خرچ کرو دنیا تے اللہ تعالیٰ ایدہ عجر دنیا تے بھی دیندہ ہے تے اگے بھی دیندہ ہے دس گناہ دنیا تے تے ستہ رکھے او قدی بھی کمی نہیں رہن دیندہ جو میں نوید ہونے اٹھ کے آیا ہے اے میرا یارے پیشلے سالیں ہم انہوں بڑا لنگر کھوایا سی آج تیرے میں چاہ بھی نہیں پوچھی یارہ نہ لی بندہ کلہ کر دا ہے دشمنہ تے کلے نہیں نہ ہوندے کی خیال ہے تو اڑا ادرات و وجد یارے بڑی مہربانی اللہ اکبر کبیرا اللہ توڑے پورے پینڈ تے رحمتانہ نزول فرمائی توڑیاں کے لیے میں چاہ جے سید زیادہ لنگ کے گئی آئے سید دلبر حسین شاہ صاحب گزر کے گئے نہیں تب میں نہیں سجدہ دا غلامہ پیر سید زاکر حسین شاہ صاحب دے چان والا محبت والا سید دلبر حسین شاہ صاحب میرے پیر نے جڑے منہ درہ سیدہ میں یو دپ بندہ میرے پیر نے یا کیا ہے آل نبی دیولاد یلید اخترام کر اصحابِ رسول دی غلامی خلافہِ راشدین دی غلامی امتِ مصطفیٰ دے اخترام اے لوگوں میں سغابہ ترز کر ریا سا حضرتِ مولا مرتضیٰ شیرِ خدا تاجدارِ حالتانے اللہ دی رات ہے سارا محال کرمان کی تا اے دنیا والیوں آج کئی مولوی پینڈا دے پینڈ پسترے چوکے پھیر دینے پینڈا دے پینڈ پسترے لیلے کے جان دینے کہ کہی کئی دن پسترے چکی رکھ دینے کہ کدھر آئے جی تبلیغ کرنائیاں کہ تبلیغ کر دیا مولویاں دیا کتاب آنڈرا پڑھو جناہ پلی پاک بڑے غریب سن نبی پاک بڑی غربت والی زندگی گزاری میں کیا ہو چبل جہان جھوٹ دیئے نبی پاک نے تیولاد پاک نے غریب تو غریب زندگی کیوں گزاری ہے نبی دا فیل امت واسطے تلیم ہے میرے نبی نے امت رسطہ کی دیتا ہے اوہے لوگوں جدے تو آٹے دے غربت آ جائے اوہ دو خود کشیاں نہ کریا جے خود کشیاں نہ کریا جے ہرہاں مہت نہ مھریا جے اپنے نبی دی تو غریب زندگی گزاری جڑے مولوی آنے نے حضرت علی پاک غریب سن تا نبی پاک بڑے غریب سن انہا مولوی آنے نو حیاء کرنی چاہیے دیئے جے نبی دا نواسہ کربلا ویچ قربانی نہ دیندہ تے کسے مولوی دی نوکری مسیطے پکی ہو نیسی ایک مولوی دی نوکری بھی پکی نہیں سی ہو نیسی اے تک کربلا دے کاری حسین دا کام میں جڑا کل مولویاں دیا نوکرییاں پکیاں کر گئے پھر بھی مولویاں نو تنہا لیندے باوجود ٹکر کھاندے باوجود لوکاں دی انہی عزت اے نا اخترام کرندے باوجود شرم نہیں ہوندی جدو پنکن گئے نبی پاک تے نبی دی اولاد ہوتے ہاں شرم ہی نہیں ساڑھے سننیویں کئی بھی چو مسکو نہیں چھٹو جی چشتی سا تبلیغ ہی کر دے کوئی گاہ نہیں پیک کرنے کئی مسیطہ میں چاہتے ہیں ساڑھے بندے گمراہ کر جاندے ہیں پھر ساڑھے بندے بھی چکے ہیں اے صلاحات کتے لکھیئے ہیں اے ختم کتے لکھیئے ہیں جی تو ایک ہو جائے بندیاں کل بب ہو گئے پھر تے تسی پرشان ہی رو ہو گئے جی تو تسی قرآن نال اپنا تعلق جوڑ کے رکھو گے نبی دی فرمان نال تعلق جوڑ کے رکھو گے پھر تسی صبح دوپیر شام درود و سلام بھی پڑھ دے رو ہو گئے تے اپنے بزرگانوں قرآن پڑھ کے اس حالے سواب بھی کر دے رو ہو اے دو نمبر لوکاں گلوپاد مذہب لوکاں گلوپاد شکریہ آ رہی تے جنہ نوے ہو جائے بندے پڑے چنگے لگ دے نہیں تبلی کرنا لے جڑے پڑے پڑے چالی چالی دنے چلا کرنا لے تے تین تین مہینے دی تشکیل والے بس ترے چکونا لے جنہ نوے چنگے لگ دے نہیں او میرے بلوں نوے گھر جوائی بھی رکھے تے سانوے اطراز کوئی نہیں سانو تیوہ چنگا لگنے جڑا پاک حسن دے حسین تے خلافہ راشدین دی غلامی کردہ رہی دہے تو حضرات اگرامی سنو زرا اے دے پاک مولی علی المرتزاد اسغا بتا میں تذکرہ کر ریا سا سنو زرا حضرت مولی علی دا بڑا بیٹا بڑا شدادا بڑا ساب زادا کہون حضرت مولا حسن مجتمع علیہ السلام میں مفوظ سمجھ کے پڑھنا پہ آپ مصوم سمجھ کے نہیں علیہ السلام مفوظ سمجھ کے حضرت مولا حسن علیہ السلام مدینہ دی بادی جو نکلے پار اگر اک وادی آئی اوہ سو وادی دے پار ایک ٹھل ہے اوہ سو ٹھیل ہے دوتے کی حبشی بیٹھے روٹی کھا ریا ہو دیکھ اگر دو روٹیاں نہیں خلے گا کتا بیٹھے اوہ غبشی جہن آئے جیدہ روٹی تر اڑ دے ایک ٹکرہ یا آپ کھان دے ایک لکمہ کتے گیسٹ دے دے پھر ایک لکمہ آپ کھان دے ایک لکمہ کتے گیسٹ دے دے حضرت حسن پاک پہ بین دے نے دوہی روٹیاں ختم ہو گئی ہیں حضرت حسن آمدے نے اوہ غبشی آہاں غلام لگنے آمدے ہاں میں غلامہ کدہ غلامے ایسے پینڈ دا فلانہ مندہ میں آو دا غلامہ فرمای اچھا میرے یوں دا کے تھے بہم آیا ہو نہیں حضرت حسن باگ ٹوریت اوپیا پی چھو پکے مولا حسن ایٹا سونا جنہوں پیر لپے ہے عزیوں نے کلمانی پڑے آپشی نے انہیں حسن میں کے نام تے نظرہ مگر لالیہ تے مولا اس نے مجھ تبا علیہ السلام جا رہے نہیں پینڈ جا کے دا مالک لپ لیا انہوں آنے نے کہ خبشی تیرا غلام ایسے ٹیم ٹلے دے پہ کے کھانا کھا رہے انہیں خبشی تھی ہیں او میرا غلامیں میرے پگاتی حفاظت کر دے جنابی علیہ جنابی حسنہ دینے انہوں فรہت کرنائی میں عوضہ خریدارہ انہیں کہ میں کر دینا جی تو انہوں لوڑے دیو پیسے فرمایا مانگ کی چاہیے دائی انہیں سات سو دینار منگیا حضرت مولا حسن نے انہوں سات سو دینار دیتا فرمایا چالے میرے نالو سبشید کول انہوں میرے حوالے کر آپ اتر تشریف لے آئے او دا مالک بھی نال آیا انہیں بلایا اب شیعہ تھل لے آ او تھل لے آیا آپ نے دی باں پھڑی باں پھڑ کے مولا حسن دی باں وی دیتی فرمایا لوڑو سرکار لے جاؤ آپ انہوں نال لے کے نا تے مدینہ شریف آل آ رہے لے تے جی تو مدینہ شریف آئے لوکاں ویکھیا ایک حبشی دی باں مولا حسن نے پھڑی ہوئی ہے مگر مگر لوکاں دا جمعے گفیر لگیا حضرت حسن پاہ اس جانب تو آئے مدینہ داخل ہے تو شہر مدینہ جو نکل کے باہر رکلے اگیا پاہ آگے اس باہر دے باہر جاگے کھڑی ہوگئی مگر مریدہ جب جمعے گفیر حضرت حسنہ دے لے اوہ مریدہ سن لو اے حبشی میں سات سو دینار دا خریدی ہے تے اپنے پاگ دے کے لے کی آیا اے غیر مسلمے اے جڑا میرا پاگے اے میں آج اے دے نامیلا چھڑی ہے اے پاگے دے اوہ حبشی بڑا حیران ہو یا میں غلامہ تے غلام نو خرید گئی تے آج باگ دا مالک بنا کے کہہ رہے نہیں اے پاگے دے جنابِ حسنہ دے نے حبشی آہا جا موجہ کر تُو غلام نہیں آج حسن بن علی تینوں اپنے غلامہ جو کھلو گے تیری ازادی دا اعلان پہ جاہ کرتا ہے اور تھوڑا جا دماغ اپنا تُسھی بھی تھے لڑاؤ انہیں کلمہ بھی نہیں پڑھیا حضرتِ حسن نے اے بھی نہیں آکھیا کلمہ پڑھا خرید کے لیند ہے گالوی کوئی نہیں کی تھی اے باگ تیرے مالک تُو ہے میں اپنے غلامہ جو کھلو کہ اعلان کرنا کہ تُو ازاد ہے انہیں آتبان لے حضور اوہ سونیوں اپنا تعرفتے کراؤ تُسھی ہے کونوں تُسھی جی تیرا پول کے دو سو تیزی ہے وہ کہ نہیں اوہ سونیوں کونوں تُوڑا نہ کیے فرمایا غبشیہ میرا نا حسن بن علیہ بن نبو طالب میں مولا علی دا پتہ رہا پاک زخرا دا شزا دا میں رسول دا نواسا ماہا اوہ نیا کیا جناب تُوڑا تے تُوڑے پاپیلا تے نبی دا ناہاں پڑا سنیے باقی کلمہ بات کے چونگیاں پہلا کلمہ پڑھاؤ اوہ غلام بناو آپ نے کلمہ پڑھایا غلام بنا لیا انہیں ٹک ٹکی لالی چیرہ دیکھی جا رہی ہے حضرت سلدان پاہ جنگو رام کرے مانے پڑھا اکمال دیا کاسی کی تھی اوہ 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 کتنا ڈٹھا ہے سبیر نیاوے ہور کی دے والے بہجا مرشد داری ہے رہی ہے بہجا اوہ مرشد داری ہے بہر حضرت مولا مرتضا شیرِ خدا دے شدادے نے کلمہ پڑھا دیتا غلام بنا لیا تجیدو غلام بن گیا جنابِ حسن آندینے اے غلاما اے سباگ دا مالک دھوئے اگر رو لگ بیا دے رو کے پتا کیا دے یا حسن ابن علی میں باغ کی کرنے اے غریبہ جتی مانو دیو بس منو دے اپنے قدمہ میں چھ رکھو میں توڑے جوڑے سدھے کھریا کرنگا منو باغ نہیں چاہی دا حضرت حسن اعلان کر دی دا اے غلاما اے باغ بیچ کے غریبہ جتی مانو دے دیو کائناتو مسلمانو جی دا باپ بھی سگی او دا پتر بھی سگی جی دی ماں بھی سگیا او دی دی بھی سگیا جی دے والدین سگی او نا دی ساری اولاد سگی اللہ ی اللہ نبی کا گرانہ یہ گرانہ ورہ الورہ ہے اللہ ی اللہ نبی کا گرانہ یہ گرانہ اللہ ی اللہ نبی کا گرانہ یہ گرانہ اللہ نبی کا گرانہ اللہ نبی کا گرانہ ہے اس میں غشنین ہے سیدہ خاتمہ اس میں مولا علی مہدزہ تسری کہلو اللہ ی اللہ نبی کا گرانہ یہ گرانہ ورہ الورہ ہے پسیلے بھی بولو اللہ ی اللہ نبی کا گرانہ یہ گرانہ ورہ الورہ ہے اس میں غشنین ہے سیدہ خاتمہ اس میں مولا علی مہدزہ ہے حضرت حسن پاک دی سخاوت بس آخری گل کرن لگا توجہ دیا جائے اس گل مدرا اندر اتارن بھی کوشش کرو توڑا دل باغ باغ ہوئے گا اچھا چلو اے نا دی گل میں موڑ دا نہیں اے بھی بھی چی پوری کر دیا نہیں جڑی انا فرمیاش کی تھی اچھا جتھے بھی کے لئے سیٹ ہوگی میں گل پوری کر دینا اچھا چلو انشاءاللہ آئے گالتے ٹھیک ہے توڑی کہو نا عمر زبیر بوٹا اللہ تعالیٰ دی مغفرت فرمائے اللہ عمر زبیر بوٹے دی قبرتے رحمتان دا نزول فرمائے اے وے کھو اے صفی عرفان نے کے ڈی پی آری گالے کی تھی انہیں کہے زندگی دا پتا کوئی نہیں رہنا ہے کہ نہیں رہنا اے دا کوئی شک نہیں آج وے کھو عمر زبیر بوٹا چلا گیا یاد آیا ہے نا نو تو انہاں نہ لیا ہے دعا کی تھی یا اللہ دی قبرتے رحمتان دا نزول فرمائے اے جے اسی مر جائیے نا چشتی مر گیا جدو اعلان ہویا تو انہوں کے لئے سنیا آیا کچھ جنازے تھی پڑے آیا تھے ٹھیک ہے نہ پڑے آیا مگرو فاتحہ پڑ دیا جے قبرتے بڑی لوڑوں نہیں جے تو منہوں تسی یاد رہے تو میں تو عرجوں کی دعا مانگ دا رہا گیا یا اللہ انہوں نے قمران لمیا کر جڑے ٹور گئے انہوں نے بخشش کر تو جیسی ٹور گئے تھے تو سی بھی مگرو دعا منگ گیا جے اے بڑی ضرورت ہو نہیں ہے قبرتیاں سختیاں گلوں مگرو جڑی پڑے کلام دی دعا ہوں دی یہ بندہ باچ جاندے ہیں اللہ محمد زبیر عمر بوٹا او دی قبرتے اللہ رحمتان برکتان دا نزول فرمائے حضرت مولا حسین دی گال کرن لگا سا گال مدرہ بڑی توجہ نہ سنیا جے پیسے دی سخاوت کوئی چیز نہیں مکان مدرسے دے نال آ دینا مسجد دے نال آ دینا ایک نیکیے عجرے اچھا ملے بڑی دنیا بھی کر دیئے کر رہی ہے اللہ عجر دے رہے ہے دیندار سمجھ کے تُسھی میری عزت کر رہے ہو خدمت کر رہے ہو اے امیر دے کر گیاں انہیں ترہ ترہ دے کھانے پکایا سن پچھلے سال آیا نوی درہ بڑے کوشش کی تھی بڑا اچھا کھانا پکایا سن اگے ہر سال رفعان آری کہا کہا کہ روحی ترلے منتہ نہ کھاندے نے کیوں اے وائی مولوی دیندار نبی دے دیندہ ہوکا دیندہ مسلطے کھلوندہ اے بھی ایک سخاوت ہے اے مال دی سخاوت کرنی زمینہ دی سخاوت کرنی کپڑے دی سخاوت کرنی بندے غلامانو خرید کے ازاد کرنا اے سخاوتان ساریاں ہک پاسے ایک ایک پتر تے پرہا خدا دی رات کرمان کرنا ہک پاسے اے دو وائی مولوی کوش سخاوت ہو سکتی سید حسین نے کربلا دی زمین تے جاننا دی سخاوت کر کے رنگ دی دنیا تک مسال قیم کر دیتی آج ساری دنیا سخی حسین دی سخاوت دی مسال دے رہی ہے دنیا تے بڑے بڑے سخی اون گئے پر جڑی سخاوت مولا حسین کر گئے ہیں نا اے جی دی سخاوت دی مسال قیامت تک نہیں مل سکتی ہے اللہ تعالی سانو آل نبی دی ترا خلافہ راشدین دی ترا سانو میں ہی اللہ دین دی سوج بوج وچ رہ کے اے نا دے مشن ہوتے عمل پیرا ہون دی تو فی قطاع فرمائے تو سنو جڑی گالوں نے نہ کہیے اے نا منوا کے عدرتِ بلالِ حبشی رضی اللہ تعالی عنہ چھاتے چڑے اے ایک گالے سنانے یہ بس تو اے نا دی اے راضی ہو جان ایک میٹی دے بندے نے سارے تے میں کس سے بندے دا بھی دیلت روڑنو تیار نہیں تے میں تو انو بالکل پرشان بھی نہیں کرنا چاہتا کافی دیر دے تسی بیٹھے ہو لیکن سنو جرا اسلام دے جنابے والا جیدے اندر چاشنی آجائی اسلام دی ہو پہ آجائی اللہ نو بڑی آستان تا فرمان دائے بڑی بھڑکتان تا فرمان دائے اللہ اکبر کبیرہ اے ینگ پر ملاد کمیٹی دے نوجوانوں سنو جرا بڑی قابلِ گوھر جیدو مکہ فتح ہویا میرے نبی نے فرمایا اے سغمہ جیہی آکا فرمایا میرے پلالوں پلاؤں پلال آگئے حضور اکم ہو گئے فرمایا آزان پر حضور کی تھے پڑھنیے میرے نبی نے فرمایا ذرا قابے دی چھات دے چڑھنائے آئے حضرت بلالے خبشی رضی اللہ پہلا نو آپ قابے دی چھات دے چڑھ گئی اے لوگو جیدو جنابے بلال قابے دی چھات دے چڑھ گئی تے چڑھ گے کدھی داہیں کدھی پائیں میں دینے بھئی عرض کر دینے سونی آہا اگے تھلے کھلو نازا تے ازان موہو شریف قابے وال کر کے پڑھنا سا آج قابے دے اتے ہیں آہا آج موہو کی در کرا میرے نبی نے فرمایا اے میرے بلال آج قابے دے قابے محمد وال کر لے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے کریم نبی نے جیدو حکم جاری گیتا بلال ایک نوے چنگلیاں دے لیا اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ویلہ ایلہ 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 اشہد ویلہ محمد محمد اصول اللہ حضرت بلال ازان پھڑ رہے نہیں جیدو مکہ دے اندر جناب بلال دی ازان دی آواز گوڑی کافر چکنے ہوگے اور نہ کیا پتا کرو اے ازان کون پیا پڑ گئے آواز پہچانی پہچانی جائیے ایک کافر مکہ بھلو در جاریہ سی انہیں روکے پچھیا اے کہوں نے جیدی آواز گوج رہی ہے انہیں کیا ہوں میں یادا غلام اوہ کالے رنگ والا جیدے پیرا دیا پیایا بھٹیا نے چپٹی نک والا زادہ حبشی صفتہ غلام نا جیدہ بلا حالے اوہ کہاں بہدی چھاکتے ہیں چاڑ کے ازان پڑ رہی آئے تے نبی بھاگ دے صحابہ کہہ رہے سن آج نبی کریم نے انہوں کا بے دی چھات دے چڑھا کے دس آئے اوہ لوکو جیدہ محمد دے لڑ لگ جائے دیکھو رب یونو شانہ کی نیاں عطا فرما دے دائے کہ بلال لیکن میں جملیاں دیتی یا یا نہیں بلال پڑی جا رہی ہے اشہدو انہ محمد اور اصول اللہ ہی یا لے صلاح ہی یا لے صلاح ہی یا لے صلاح ہی یا لے صلاح کامی دی چھات دے چڑھ گے بلال بلاری ہے آؤ نماؤ دی طرف آؤ کامیابی دی طرف اللہ ہی یا از ڈی 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 حق فرید یاف بس ایک شیر تو آڈے کو لو پڑھانا ہے ایک شیر تو آڈے کو پڑھانا ہے اوہ سنو بھی سمجھو بھی تذکرے بھی ہو دیکھ کرو جنوں سونے نبی نال پیار ہو گیا جنوں سونے نبی نال پیار ہو گیا قسم خودہ دی بیڑا پار ہو گیا اکھو جنوں سونے نبی نال پیار میں تو انہوں کنی دیر دا آواز کرنے یاں ڈیڑھ پہنے دو گھنٹے ہو گئے تو انہوں تنگ نہیں کیتا تو انہوں مجبور نہیں کیتا کہ ضرور پڑھو تو بوتا اچھا پڑھو درمیانے درمیانے دی پڑھ دے رہے میں تو انہوں تے خوش ہوں راضی ہیں ہون آخری شیرے اہدت زہر لاہتے اپنی محبت اظہار کر گیا کو جنوں سونے نبی نال پیار ہو گیا اچھا جنوں سونے نبی نال پیار ہو گیا اور تھوڑا ججوان بولو جنوں سونے نبی نال پیار ہو گیا قسم خودا دی بیڑا بہر ہو گیا جنوں سونے نبی نال پیار ہو گیا جنوں سونے نبی نال پیار ہو گیا ہمیں لکھ گونہ گا ہر پیڑا ہو گیا جنوں سونے نیبی نال پیار ہو گیا ہر بندہ ہاتھ چک لے وی تو چک کیا کھے جنوں سونے نیبی نال پیار ہو گیا جنوں سونے نیبی نال پیار ہو گیا ہمیں لکھ گونہ گا ہر پیڑا پیار ہو گیا آکھو جنوں سونے نیبی نال پیار ہو گیا جنوں سونے نیبی نال پیار ہو گیا قسم خوتا دی بیڑا پاہر ہو گیا جنوں سونے پڑھ دیا پڑھ دیا اپنی محبتہ اظہار کر دیا کر دیا علفتہ اظہار کر دیا جلسہ مقلق ہے سلام پڑھیا جانے دعا ہو جانیے گھر چلیا جانا جے چار پائیت لیٹ جانے لیٹ کے آکھیا جے پیر جھوڑ گئی کبلہ رکھو کے سہو جایا جی سچا ہاتھ اپنے موں شریف دے دائیں جانب نیچے رکھ کے ساؤ جائے جے سنت مطابق تے ایس انتظار ویچ ایس اٹھیک ویچ بس ساؤ بیا جے کہ قدی آؤ غریبان دے محلے یا رسول اللہ قدی آؤ غریبان دے محلے یا رسول اللہ اے محلے یا رسول اللہ قرم کی دے نظر خم پر خدا را یا رسول اللہ اے محلے یا رسول اللہ اے محلے یا رسول اللہ میں تمہا آ رہا میں تمہا آ رہا تمہا آ رہا یا رسول اللہ پڑو صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ تعالی میری توڑی سب دی آدھری قبول فرمائے اے ملاد کمیٹری جاگ پر دے نوجوانہ نے جس اقیدتنا الخلوصنا محبتنا انتظام کیتا ہے انہ سارے اندھی محبتنا اللہ قبول فرمائے دیکھو ایسیاں معافلہ وے صرف بین دا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے خالی بیٹھ کے سنن کے چلے آ جانا کوئی مقصد نہیں ایک گلزینج رکھو نماز دی پاسداری کرو نماز ماں باپ دی تابداری کرو میں گڑی چاہے بیٹھا ہے میرے کلو مہر گڑی چاہے میں اندھا میرے کار تو ساں کھانا کھانا تے آو میں گاو تیرے پیر کے ڈے نے اندھا میں آدھے اپنے ماں پہ دا مرید آ ایک بڑی خوشی علی گھلے جڑے لوگ اپنے والدین دی عزت اخترام تے قدر پہلے پیر تے ویسے ہی ماں باپ نے اگر ماں باپ رازی نہ ہون تے کوئی عمل بھی اللہ دی بارگچ قبول نہیں ہوتا ماں باپ رازی نہ ہون تے مرشد کلو فیض بھی نہیں ملدا مرشد کلو بھی فیض ہونے ہی لبنے جی دیتے والدین رازی ہونے نہیں تے جے ماں پہ رازی نہیں تے پھر کوئی بھی ہو دیتے رازی نہیں عزت قبلہ پیر سید زاکر و شہنشاہ رحمت الرحمن اللہ نا دے مزار تے رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے اللہ اس ولی کامل دے درجات بلاند فرمائے منو اچھی طرح یا دے سردیاں دا موسم سی تو اڑے پنڈوں تقریر کر کے ایتھ نووید درجی سی او میں پیرانو نال لے کرنوں دے کار گیا واپس پیر صاحب دے تے گڑی جی منو فرمال لگے چشتی صاحب اے جڑا تسی لگے پھر دیو نا تے واز پہ کر دیو ایک تو اڑی بولی سورت رنم تے تو اڑے لفظان دا کمال نہیں اے تو اڑے ماں باپ دی دعا دا کمال ہے ہاں اے ساڑے جڑے سنیاں تے سچے پیر نہیں نا سچے پیر او ماں باپ دی محبت دا ترس دن دے دے اے پیر سے دل پر حسین شاہ صاحب دا تساں خطاب سنیاں سارا ہی سلائی اچھی گفتگو میں پچھلے سال ادھا کنٹرانہ دا خطاب سنیاں تے سنیاں سی ساری اچھی گفتگو انہاں نے کیتی ہے اور میں سمجھنا کہ جڑے صحیح سنیاں دے پیر نے نا او والدین دی محبت دا ترس دن دے کدی میں اپنی گال کرنا میں اپنے اببا جی نو کدی کانڈر نہیں کیتی میں انہاں دے کمرے چو نکلانا تک اپنا تھوڑا جا کانڈر ٹیڑی کر کے نکلنا کہ میرے اببا جی نو میری کانڈر نہ ہوئے میں اپنی ماں دی کبرتے جاننا تھے میں ماں دی کبر نو کدی کانڈر نہیں کی تھی تو توانو اس واسطے دا سنا پہ آکے توسی بھی انجی عدب پہ چھترو تاکہ توانو تبھی رحمتانہ نزول ہو جائے میرے اببا جی اس ٹیم بھی اپنے ادارے نو چلا رہے ہیں میں جدو مدرس سے جاننا اببا جی نو ملاقات کرن میں انہاں دے ہاتھ چمنا پیر چمنا توسی بھی چمو خدا دی کس میں بڑی برکت ہوئے گی بڑی رحمت ہوئے گی ماں پیو دی عزت کرو گے وے کھیجے تو انو دعا کرام دی لوڑنی پہنی دعا آپ پہ ہی ہو جانے ہی ہے اے ماں پیو جی تو رات نو لیٹ دیں نا اسی جی تو مدرسے پڑنے تھا تو تجی مدرسے جی تو کارا آگے نا سی نامی ماں نو تکاوٹ ہوئے نامی اببا جی نو تکاوٹ ہوئے ایسا بہنہ انہا آگے نے امہ جی اپنی چار پائی تا لیٹ گئے اببا جی لے ایسا انہا دے پیر دبان لگ پہنے لتا دبان لگ پہنے اور نے کہنا نہیں کوئی ضرورت نہیں میں کہا نہیں تھوڑی دیر ایسا ساری پائی اٹھ پائییاں ایک پائی گنگا بولا باقی ساری ایسی مولوییاں الحمدللہ اے اللہ دا خاص کرم ہے اللہ دا فضل ہے ایسی کٹن لگ پہنے کسے نے پیر کٹنے کسے لات کسے بازو کسے ساری ایسی پائی کٹن لگ آج بھی ساڑے اببا جی بزرگ ہو گئے نے کسے پائی دی جورت نہیں کہ اببا جی دیگے کوئی اچھی بولے آج بھی آج بھی ساری پائی شادی شدہ با تک کسے دی کہار جورت نہیں کہ اببا جی کہار آئے ہون تک کوئی اچھی بولدہ ہو گئے کسے دی جورت نہیں آج بھی اللہ کو انہوں بزرگوں کو انہوں نے کی کہنا ہے لیکن انہوں نے دا دار اینہ کو اندر خواب ہے کہ پتہ نہیں ابباجی کے لئے نراز نہ ہو جانا اینہ تھی نراز کی تسانوں بلکل اے تسانوں وارہ ہی نہیں کہ ابباجی نراز ہو ماں نراز ہوئے اسی بلکل اپنے ابباجی تکیہ جو بھی چوپا راہ والی تسی ساڑھا گجرہ والا کینٹ ایریا راہ والی تسی جا کے راہ والی ہو سانیاں دا پچا بھی پھار لوگے نا آجنا مولینی صاحب نے نہیں تھے انہوں نے متعلق وہ بھی آگے کا توبہ توبہ بڑے سخت آدمی نہیں تبچے نہ پوچھیں وہ کہے گا اپنے والا ساتھ بڑا اخترام کر دیں تسی بھی اپنے اے تو انہوں نے سنایا اس واس تیرے ہاں کہ ساڑھی جڑھی کامیابی ہے ساڑھے تسی آت چوم دے ہو نہ چمو ماں پہ دے چمو تا انہوں سواب بہتا ہوئے گا تو انہوں نے اس پاسے پہلا نہ تے مسیدے بھی جایا کرو مسید نہ تلق جوڑو مسید تی جگہ جنت دا حص ہے اے شامل ہو جانی ہے کہ آمد آلہ دین جنت ویچ تے جڑا بندہ آج را پول گیا مسید تا انہوں جنت دا را کی کھولا بنایا اس لئی میں جو مین مدار چلن گیا تو ہڑی مسجد بیکھی ہے ماشاءاللہ مسجد بڑی تو ہاں وڈی بنائی ہے پینڈ والے آنے اللہ تا انہوں برکت دے بندے نے کپڑا چنگا پایا ہوئے نا تے بندے دی پرسنیلٹی دا پتا لگ دے بندے نے مکان چنگا بنایا ہوئے تے کارو بار دا پتا لگ دے پینڈ والے آنے مسید چنگی بنائی ہوئے تے پینڈ والے آنے ایمان دا پتا چنگ دے میں تو ہڑی مسید آج لنگ دیاں باروں بار ہوئے کھی یہ ماشاءاللہ اللہ اسے مسجد یہ برکت بھی پورے پینڈتے نازل فرمائے تو ہڑی ما فنو اللہ قبول فرمائے وما علیہ الا البلاغ مبین کھڑے ہوکے سرکار دی بار گے صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ جانے رحمت پہلا نام شمائے بزنے ادایت پہلا کھو سلام شمائے بزنے ادایت پہلا کھو جس کی ماں فاطمہ جس کا بابا علی جس کی ماں فاطمہ جس کا بابا علی جس کا بائی حسن جس کا نانا نبی اس حسین ابن حیدر پہلا کھو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہلا مصطفیٰ کھو سلام شمائے بزنے ادایت پہلا کھو سلام اے خدا کے پیارے لڑلے رسول مصطفیٰ یہ سلام آج زانا ہو قبول مصطفیٰ 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 اے میرے پاک پروردگار اس محفل نو قبول فرما یا اللہ اس محفل دی برکتنل ساڑے سارے دی آزری قبول فرما یا اللہ قیامت اللہ دن اس محفل دی برکتنل ساڑی بخشل فرمائیں ساڑے سارے دی مدفر فرمائیں اس کمیٹی دا ممبر جڑے عمر زبیر بوٹا اللہ دی قبر طوی رحمت اردی زیارت اور پیچان نصیب فرما مولی کریم عبد الرشید ملک صاحب بڑے بیمار نے فالی دا ٹیک ہو گیا ہے اللہ انہاں اسے تو شفاہ عطا فرما تندرستی عطا فرما مولی کریم اس کمیٹی دے جتنے ممبران نے سب انہوں خیر دولت دی مولی کریم عظیم برکت عطا فرما مولی کریم دور و نزدیک کو میرے سمیت جنہیں آئے نے اللہ سب دیا چولیا اپنی رحمت اللہ بربور فرما میریا بیٹیا میریا بہنا میریا ماما جس جس مقام تے گارویچ بے کے ذکر سنے اللہ انہاں دی دلی مراد پوریا فرما یا اللہ اس پورے پینڈتے ینگ پورتے رحمت نانزل فرما حضرت پیر سید زاکر حسین شاہ صاحب دے درجات بلاند فرما پوری امت مسلمہ بلخصوص حضرت کرمہ والے سرکار دے درجات بلاند فرما یا اللہ ایک کرمہ والے دا شہر کرم فرما اللہ ہر مسلمان دے کرم فرما ہر مسلمان دے حال دے رحم فرما یا حل المشکلات یا قاض الحاجات یا قاف المہمات یا مسبب الاسباب اللہ اسے معفل قبول فرما کہ سبت دلی مراد پوریاں فرما محمد وعل علی وصحاب جمعین برحمت ایام برحمت موسیقی موسیقی